موسیقی شولہ پور سے پونہ اور وہاں سے ممبئی تک کا سفر خاصہ لمبا تھا پورا آدھا دن اور ساری رات ٹرین سفر کرتی رہی قدب الدین ترمیان میں کسی نہ کسی سٹیشن پر اتر کر اپنے ساتھیوں کو دور سے دیکھ کر حالات معلوم کر لیتا پونہ کے ریلوے سٹیشن پر ملٹری پولیس کی نفری کچھ زیادہ ہی تھی مگر مسافروں کا رش بھی بہت تھا کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی اور ٹرین ممبئی کی طرف روانہ ہو گئی دن ڈھل رہا تھا جب یہ لوگ ممبئی پہنچے قدب الدین نے شیرخان اور شاہد علی کو راستے میں لگ الگ کر کے بتا دیا تھا کہ انہیں ممبئی کے سٹیشن سے نکل کر کس طرف جانا ہے اور کہاں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنا ہے وہ ممبئی کے سٹیشن سے کٹھے نہیں نکلنا چاہتے تھے انہوں نے ایسا ہی کیا شاہد علی الگ ہو کر اور شیرخان الگ ہو کر ایک آٹو رکشے میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں پہنچنے کے لیے قدب الدین نے انہیں کہا تھا قدب الدین پہلے ہی سے وہاں پر ایک ٹیکسی لے کر موجود تھا شیرخان اور شاہد علی نے قدب الدین کو دیکھ لیا تھا وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور ٹیکسی چل پڑی قدب الدین ممبئی شہر کے تمام علاقوں سے واقف تھا ممبئی اب ارد گرد میلوں تک پھیل چکا تھا آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا تھا اور غریبی اور مفلسی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ہر علاقے میں گندی جھونپڑیوں کی بستیاں آباد تھی جہاں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے پر مجبور تھے دوسری طرف فائف سٹار موڈرن ہوٹلوں میں اضافہ ہو گیا تھا جہاں راتوں کو شراب کے جام لڑھائے جاتے تھے جرائم بڑھ گئے تھے قدب الدین انہیں شہر سے کافی دور ایک جگہ لے گیا جہاں اس کا خاص آدمی رہتا تھا یہ جگہ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے محفوظ تھی رات انہوں نے وہاں آرام سے گزاری دوسرے روز شہر کی فضا کا جائزہ لینے نکل گیا دوبیر کو واپس آ کر اس نے شیرخان اور شاہد علی کو بتایا کہ بظاہر خطرے کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی وہ کہنے لگا ویسے بھی یہ ایک کشمیری مجاہد کے فرار کا واقعہ ہے کسی امنیشن ڈمپ یا کسی فوجی تنصیب کو نہیں اڑایا گیا اس وجہ سے یہاں پولیس وغیرہ کی کوئی خاص سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی لیکن سی آئی ڈی ضرور الیٹ ہوگی اور ریلوے سٹیشنوں اور شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی خفیہ طور پر نگرانی ضرور کی جا رہی ہوگی اس لیے تمہیں ہر حالت میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے شاہد علی نے کہا میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک دو دن میں ہی یہاں سے کشمیر کی طرف روانہ ہو جائیں جس خاص آدمی کے ہاں یہ سرفروش پناہ لیے ہوئے تھے اس کا نام تو کچھ اور تھا مگر اسے کمال احمد کے نام سے پکاریں گے کمال احمد نے کہا ممبئی سے کشمیر تک بڑا لمبا سفر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر طرف سے اتمنان کر لینے کے بعد قدم باہر نکالنا چاہیے شیر خان بولا کچھ بھی ہو ہمارا اس جگہ زیادہ دیر پڑے رہنا بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کمال احمد کہنے لگا یہاں سے آپ ریل گاڑی کے ذریعے ہی اپنا سفر شروع کریں گے ممبئی کے دو ریلوے سٹیشن ہیں دونوں جگہوں سے دلی پنجاب کی طرف گاڑیاں جاتی ہیں دونوں سٹیشنوں میں سے ممبئی کے بوری بندر کے سٹیشن پر سے زیادہ گاڑیاں جلتی ہیں اور وہاں پولیس بھی بھاری تعداد میں ہر وقت موجود رہتی ہے اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ بومبے سنٹرل کے سٹیشن سے دلی یا پنجاب کو جانے والی کوئی گاڑی پکڑ لیں قدب الدین نے کہا میری یہ تجویز ہے کہ شیر خان اور شاہدلی دونوں مجاہدوں کو کوئی ایسا بھیس بدل کر یہ طویل سفر کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نہ تو انہیں کوئی آسانی سے پہچان سکے اور نہ ان پر کوئی شک کیا جا سکے شیر خان بولا ہم دھیاتی لباس پہن کر نکلیں گے کمال احمد نے کہا ممبئی کے علاقے کا دھیاتی لباس تو مہراشترہ کے صوبے تک ہی تمہارا ساتھ دے سکے گا اس کے آگے مدھیہ پردیش شروع ہو جاتا ہے وہاں کا دھیاتی لباس دوسرا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اتر پردیش آ جائے گا اس کے آگے پنجاب شروع ہو جائے گا ان صوبوں کا دھیاتی لباس یہاں کے دھیاتی لباس سے ذرا مختلف ہوتا ہے ان صوبوں میں پہنچنے کے بعد لوگ ضرور آپ کو دیکھ کر شک کریں گے کہ یہ مہراشترہ کے دھیاتی یہاں کیا کر رہے ہیں قدب الدین بولا یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا شاہد علی کہنے لگا پھر تو ایک ہی بھیس ایسا ہے جو ہر صوبے میں تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے شیر خان نے پوچھا وہ کیا شاہد علی بولا سانپ کا تماشا دکھانے والے سپیروں کا بھیس سپیروں کا بھیس بھارت کے شمالی اور شمال مغربی علاقے میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آدمی کو سانپوں کی تھوڑی بہت سمجھ بوچ ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ لوگ سپیروں کے بھیس میں ہوں گے تو آپ کو اپنے پاس دو چار سانپ ضرور رکھنے پڑیں گے ان میں زہریلے سانپ بھی ہو سکتے ہیں شیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا شاہد آپ لوگوں کو معلوم نہیں لیکن شاہد علی کو سانپوں کی بہت سمجھ بوچ ہے یہ جمہو کے ایک سپیرے کی شاگردی بھی کر چکا ہے کمال احمد خوش ہو کر بولا تب تو فکر مند ہونے کی کوئی بات ہی نہیں لیکن آپ دونوں کو ہولیا بھی سپیروں والا ہی بنانا ہوگا سر کے بال تو آپ دونوں کے کافی بڑے ہوئے ہیں شاہد علی کی داڑی بھی بڑھ چکی ہے باقی شیر خان کو اب شیو نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ راستے میں کس جگہ ٹھہریں گے نہیں اس سفر کو جلدی سے جلدی تیہ کرنے کی کوشش کریں گے قدب الدین کہنے لگا میرا خیال ہے کہ سپیروں کا لباس یہاں سے مہیا ہو جائے گا کمال احمد بولا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے خفیہ سٹور میں ہر قسم کا بھیس بدلنے کا سامان موجود رہتا ہے شیر خان نے کہا تو پھر ہم کل رات کو یہاں سے چل پڑتے ہیں کمال احمد کچھ سوچ کر بولا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے یہاں سے نکلنے کی اطلاع نئی دلی والے اپنے چیف کو بھی کر دوں تمہارے آنے کی اطلاع میں نے اسے دے دی تھی شیر خان نے پوچھا کیا یہ ضروری ہے کمال احمد بولا یہ ذابطے کی کارروائی ہے جسے ہم ضرور پورا کرتے ہیں ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ نئی دلی سے آپ کے نام وائرلیس پر کوئی خاص پیغام ہے کمال احمد اسی وقت اٹھ کر اس خفیہ کمرے میں چلا گیا جہاں وائرلیس کا سارا نظام موجود تھا جس کے ذریعے دلی ممبئی اور جمہوں کی حریت پسند تنظیموں کے خفیہ چیف ایک دوسرے سے خفیہ پیغام رسانی کرتے تھے کچھ دیر کے بعد کمال احمد واپس آیا تو کہنے لگا خفیہ چیف کا شیر خان اور شاہد علی کے نام خاص پیغام تھا شیر خان اور شاہد علی ایک دم متوجہ ہو گئے شیر خان نے پوچھا کیا پیغام ہے خودبدین نے کہا پھر تو انہیں کل رات کو یہاں سے نکل جانا چاہیے شیر خان بولا ایسا ہی کریں گے شاہد علی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سپیروں کا فیس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان عام کپڑوں میں دلی تک سفر کر سکتے ہیں ایک رات تو ٹرین کے سفر میں ہی آ جائے گی ایک دن کے سفر کی بات ہے کمال احمد نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے چنانچہ دوسرے دن رات کے وقت شاہد علی اور کمانڈو شیر خان بومبے سینٹرل کے سٹیشن سے ایک ٹرین میں سوار ہو کر دلی کی طرف روانہ ہو گئے خودبدین اسے سٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا کمال احمد نے رازداری سے شیر خان اور مجاہد شاہد علی کو بتا دیا تھا کہ دلی پہنچ کر انہیں کس جگہ جانا ہوگا اور جس آدمی سے ملاقات کرنی ہوگی وہ کس ہلے میں ہوگا اپنی شناخت کے لیے کمال احمد نے شیر خان کو خفیہ کوڈ الفاظ بھی بتا دیا تھے ساری رات اور اگلا سارا دن خیریت کے ساتھ سفر میں گزر گیا دوسرے دن شام کے سائے کہہ رہے ہو رہے تھے کہ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی دلی پہنچ گئے جیسا کمال احمد نے انہیں کہا تھا انہوں نے ویسے ہی کیا اور دلی کے ریلوے سٹیشن سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑے دلی اور نئی دلی کا شہر ان دونوں کا دیکھا بھالا تھا جہاں انہیں کمال احمد نے جانے کو کہا تھا وہ جگہ بھی ان دونوں کو معلوم تھی ہم اس جگہ کا حدود دربا مسلحتاً یہاں درز نہیں کریں گے یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں درختوں کے درمیان ایک مزار پر روشنیاں ہو رہی تھی ایک طرف قوالی ہو رہی تھی عقیدت مند بڑے عدب سے بیٹھے قوالی سن رہے تھے کمالو شیر خان نے مجاہد شاہد علی سے کہا یہی وہ مزار ہے نا شاہد علی بولا بالکل یہی ہے وہ جہاں قوالی ہو رہی تھی وہاں کافی پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے دری پر بیٹھ گئے اتنے میں ایک لمبے بالوں والا درویش صورت آدوی ان کے قریب سے ہو کر انہیں غور سے دیکھتا ہوا آگے نکل گیا اس درویش نے سیاہ لمبا چغا پین رکھا تھا شاہد علی نے شیر خان کو آہستہ سے کہا مجھے یہی اپنا آدمی لگتا ہے وہ درویش چند قدم آگے جا کر واپس پلٹا اور شاہد علی اور شیر خان کے پاس آ کر بیٹھ گیا دونوں خاموش بیٹھ رہے درویش بھی کچھ دیر خاموش بیٹھ رہا پھر اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا پردیسی معلوم ہوتے ہو شیر خان نے مختصر سے جواب دیا جی ہم گولیار سے حاضری دینے آئے ہیں درویش نے کہا حاضری دینے آئے ہو یا کسی سے ملنے آئے ہو یہی سمجھ لیں درویش نے صاف لفظوں میں کہا تو پھر چپ کیوں ہو خفیہ کوٹ بتاؤ شیر خان اور شاہد علی کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے ملنے کے لئے کمال احمد نے کہا تھا لیکن کوٹ کے بغیر اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی شیر خان بولا ہم کوٹ بتائیں گے تو پھر آپ کو بھی اس کے جواب میں کوٹ بتانا ہوگا درویش نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا وہ تو میں ضرور بتاؤں گا مگر پہلے تم خفیہ کوٹ بتاؤ شاہد علی نے خفیہ کوٹ کا وہ جملہ دہرایا جو کمال احمد نے اسے بتایا تھا اس کے جواب میں درویش نے بھی اپنا کوٹ بتا دیا یہ بھی وہی جملہ تھا جو کمال احمد نے انہیں بتایا تھا جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے انہوں نے دلی میں ملاقات کرنی تھی تو شاہد علی نے درویش سے کہا ہمارے لئے کیا حکم ہے درویش نے زمین پر سے ایک تن کا اٹھا کر اسے توڑتے ہوئے کہا چیف تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم میرے ساتھ جاؤ گے لیکن میرے پیچھے پیچھے کچھ فاصلہ ڈال کر چلو گے درویش اٹھ کر ایک طرف چل پڑا کمالو شیر خان اور شاہد علی بھی دس سیکنڈ کے بعد اٹھے اور جس طرف درویش گیا تھا اس طرف چل پڑے اس وقت تک رات کا اندھیرہ ہو گیا تھا درویش ایک میدان کی طرف جا رہا تھا جہاں اندھیرے میں ایک جگہ کچھ درخت اور ان کے درمیان ایک مکان نظر آ رہا تھا مکان سے کچھ فاصلے پر درویش ایک درخت کی اوٹ میں رک گیا شیر خان اور شاہد علی اس کے قریب آئے تو وہ بولا تم لوگ یہیں میرا انتظار کرو ادھر ادھر مت ہونا اور درویش درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس مکان کے اندر چلا گیا جس کے باہر کوئی روشنی وغیرہ نہیں ہو رہی تھی یہ ایک منزلہ پرانا مکان تھا جس پر خاموشی چھائی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد درویش مکان سے نکل کر شیر خان اور شاہد علی کے پاس آ گیا اور بولا ایک ایک کر کے مکان میں چلے جاؤ ڈیوڑی میں سے گزرنے کے بعد بھائیں جانے بے کمرہ آئے گا اس کا آدھا پٹ کھلا ہوا ہوگا تم اس کے اندر چلے جانا اتنا کہہ کر درویش واپس مزار کی طرف چلا گیا پہلے شیر خان اور اس کے پیچھے کچھ دس قدم کا فاصلہ ڈال کر شاہد علی چل پڑا مکان کی ڈیوڑی میں آ کر شیر خان رک گیا اور شاہد علی کا انتظار کرنے لگا جب وہ آ گیا تو دونوں ڈیوڑی میں سے گزرتے ہوئے بائیں جانب اس جگہ آ گئے جہاں ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اندر روشنی ہو رہی تھی وہ بھی اندر جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آدمی دروازے میں نمدار ہوا اور بولا شاہ جی اندر دوسرے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں دونوں سرفروش درمیانے کمرے میں سے گزر کر دوسرے کمرے کے بند دروازے کے پاس جا کر رکھ گئے شیر خان نے آہستہ سے دستک دی اندر سے کسی مرد کی بھاری آواز سنائی تھی آ جاؤ شیر خان اور شاہد علی کمرے میں داخل ہو گئے یہ چھوٹا کمرہ تھا دیوار کے ساتھ ایک تخت پوش پر قالین بچھا تھا گاؤ تکیہ لگے تھے اور ایک سفید ریش بزرگ گاؤ تکیہ کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے دونوں مجاہدوں نے سلام کیا اور تخت پوش کے آگے جو موٹھے پڑے تھے ان پر بیٹھ گئے کمرے میں بجلی کی روشنی ہو رہی تھی شاہ جی نے دونوں پر گہری نگاہ ڈالی اس کے بعد کہا میں نے تم دونوں کو پہچان لیا ہے تمہاری دو تصویریں مجھے مل چکی ہیں وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ کمارڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی اٹھ کر شاہ جی کے پاس تخت پوش پر بیٹھ گئے شاہ جی نے اپنے تکیہ کے نیچے سے ایک لفافہ نکال کر کھولا اس میں ایک زرد رنگ کا موٹا کاغذ تہہ کیا ہوا تھا اسے کھول کر شیر خان اور شاہد علی کے آگے رکھ دیا اور کہا اسے غور سے دیکھو اس کے بعد بات کریں گے شیر خان اور شاہد علی نے دیکھا کہ کاغذ پر سیاہ پینزل سے ایک نقشہ بنا ہوا تھا جس میں کہیں کہیں سرخ نشان لگے ہوئے تھے کہیں پہاڑی ٹیلوں کا اُبھار دکھایا گیا تھا ایک دو منٹ اسے غور سے دیکھنے کے بعد کمارڈو شیر خان نے کہا یہ کسی جگہ کا نقشہ ہے شاہ جی بولے ہاں اس نقشے کی تفصیل بتانے سے پہلے تم سے ایک دو ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں کمارڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی متوجہ ہو گئے شاہ جی نے کہا تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کا حضلی دشمن ہے اور جب سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے بھارت اس کو ختم کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش میں لگا ہوا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان پر تین چار بار حملہ بھی کر چکا ہے جس میں اسے ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر بھارت ایک دوسرے محاذ سے بھی برابر حملہ کر رہا ہے یہ محاذ فوجی محاذ سے زیادہ خطرناک محاذ ہیں اور یہ محاذ اس کی بدنام زمانہ سیکرٹ ایجنسی روہ کا محاذ ہے یہ خفیہ ادارہ براہ راست بھارت کی مرکزی وزارت دفاع کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے اور بھارت کا پردھان منتری یعنی وزیراعظم اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اب میں دوسری بات کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ بھارت میدان جنگ میں پاکستان کی دلیر اور بہادر فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھارت کے پاس جنگی سازو سامان کا ڈھیر لگا ہے اور جدید سے جدید ترین اسلحہ اور توپیں موجود ہیں لیکن جنگی سازو سامان اور اسلحہ خود نہیں لڑا کرتا اسے آدمی لڑاتے ہیں بھارت کی فوج کا کوئی دین مذہب نہیں ہے ان میں مسلمانوں والا وہ جذبہ نہیں ہے جو ہر مسلمان کا ایمان ہے یعنی اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا مدان جنگ میں بھارتی فوجی مورچے کے اندر بیٹھ کر لڑتا ہے وہ کمپنی کمانڈر کے حکم پر ایڈوانس بھی کرتا ہے اور دشمن کے مورچوں پر اٹیک بھی کرتا ہے لیکن اپنی جان بچانے اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے پاس جانے کا خیال ہر وقت اس کے دل و دماغ پر ہاوی رہتا ہے چنانچہ جہاں پاک فوج کا جوان دشمن سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہاں بھارتی فوجی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے اگر بھاگ نہ سکے تو یا قید ہو جاتا ہے یا پیچھے یا سامنے سے آنے والی کسی گولی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح مر جاتا ہے جس طرح کوئی کیڑا مکوڑا جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پاؤں کے نیچے آ کر کچھلا جاتا ہے بھارتی فوج کی ہائی کمانڈر کو اپنی فوج کی اس بزدلی کا پورا علم ہے مگر بھارتی فوجی ہائی کمانڈر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ماں سوائے اس کے کہ بھارت کوئی ایسی شئے ایجاد کرے کہ جو توپ مشین گن اور رائفل کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ تباہی پھیلا سکے اور جس کو چلانے کے لیے بزدل بھارتی فوجیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے اور صرف ایک بٹن ہی دبانا پڑے چنانچہ بھارت نے خفیہ طور پر ایٹمی پروگرام پر عمل شروع کر دیا اور پھر ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹمی طاقت بن گیا اس کا خیال تھا کہ پاکستان اس میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا لیکن پاکستان نے اس کے جواب میں ایٹمی دھماکہ کر دیا اب ایک بار پھر بھارت کی فوجی ہائی کمانڈ کے آفیسرز سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے چنانچہ اب انہوں نے پاکستان پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے ایک نئے خفیہ پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے کمانڈو شیر خان نے پوچھا سر یہ خفیہ پروجیکٹ کیا ہے شاہ جی نے انگلی اپنے ہونٹوں سے لگا کر شیر خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اتنے میں ایک مجاہد چائے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر آ گیا پہلے کچھ کھا پی لیں پھر باتیں کریں گے جب مجاہد چلا گیا تو شاہ جی بولے ہماری تنظیم کے مجاہد اسلام اور پاکستان کے سچے جانے سار ہیں ان کی وفاداری شک و شبہ سے بالتر ہے اس کے باوجود بعض معاملات میں مجھے ان سے بھی رازداری سے کام لینا پڑتا ہے اس لئے میں اپنے مجاہد کے قدموں کی آہٹ سن کر خاموش ہو گیا تھا اب آپ کھانا پینے شروع کریں کھانا سادہ مگر بڑا لزیز تھا کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چل پڑا اس دوران شاہ جی شیر خان اور مجاہد شاہد علی کے ساتھ ان کے دلیرانہ مارکوں اور کشمیری مجاہدین کی جانبازی کی بارے میں باتیں کرتے رہے کہنے لگے وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب بھارت کو کشمیر خالی کرنا پڑے گا اور کشمیریوں کو ان کا حق مل کر رہے گا جب چائے پی جا چکی اور مجاہد آ کر برتن وغیرہ لے گیا تو شاہ جی نے کہا میں تم سے بھارت کے نئے خفیہ فوجی پروجیکٹ کی بات کر رہا تھا پاکستان کے خلاف بھارت کا یہ نیا پروجیکٹ لیزر سیٹلائٹ سسٹم کا نظام ہے اس سے پہلے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بھارت نے اپنا ایک سیٹلائٹ یعنی مسنوعی سیارہ فضا میں چھوڑ رکھا ہے جو کمرشل سیٹلائٹ ہے جو بھارت کے ٹیلیویزن نیٹورک سے منسلک ہے اب بھارت اپنے جنگی عزائم کو پورا کرنے کی خاطر اور خاص طور پر پاکستان پر وار کرنے کے لیے ایک فوجی سیٹلائٹ خفیہ طور پر فضا میں چھوڑنے کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے جو لیزر سیٹلائٹ ہے اور جو زمین کے مدار کے گرد گردش کرتے ہوئے پاکستان کی کسی بھی شہر کو انتہائی تباہ کن لیزر شوان سے اپنا نشانہ بنا سکے گا اس لیزر کی تباہی ایٹم بم سے بھی کہیں زیادہ حلاقت خیز ہو سکتی ہے شاہد علی نے سوال کیا کہ کیا بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ مدار میں اس کے لیزر سیٹلائٹ کا علم امریکہ اور یورپ کی خلائی ایجنسیوں کو فوراں ہو جائے گا شاہد علی نے کہا چونکہ امریکہ اور یورپ کی بڑی طاقتیں اسلام اور مسلمان ممالک خاص طور پر پاکستان کی دشمن ہیں اس لیے بھارت درپردہ امریکہ روس اور یورپ کے دوسرے ترقی آفتہ ممالک کی مرضی سے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انٹیلیجنس اور ہماری حکومت بھارت کے ان عزائم سے بے خبر نہیں ہے اور پاکستان یقینی طور پر اس لیزر سیٹلائٹ کا توڑ اجاد کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لے گا لیکن بھارت اس کام میں پہل کر چکا ہے اور جو ہی اس نے لیزر سیٹلائٹ فضا میں چھوڑا وہ پاکستان پر حملہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بھارت کے لیزر سیٹلائٹ سسٹم کے پروجیکٹ کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے تباہ کر دیا جائے اس بھارتی لیزر پروجیکٹ کی مکمل تباہی کے بعد ہماری حکومت کو موقع مل جائے گا کہ جب تک بھارت لیزر سیٹلائٹ پر دوبارہ کام شروع کرتا ہے اس دوران پاکستان بھی جوابی کاروائی کے لیے اس کا توڑ تیار کر چکا ہوگا پھر بھارت پاکستان پر لیزر سیٹلائٹ سے حملہ کرنے کی کبھی جررت نہیں کرے گا یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ بھارت پاکستان پر ایٹمی حملہ کر چکا ہوتا وہ صرف اس لیے یہ جررت نہیں کر رہا کہ اسے معلوم ہے کہ پاکستان بھی جوابی کاروائی کے طور پر بھارت کے کسی بھی شہر پر ایٹمی حملہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے جب مجاہد چائے وغیرہ لے کر آیا تھا تو شاہ جی نے نقشے والا کاغذ بھی تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا جب انہوں نے اپنی تفصیلی گفتگو ختم کی تو تہہ کیا ہوا نقشہ دوبارہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور کہا ہمارے مجاہدوں نے شبروز کی محنت اور طرح طرح کے بھیس بدل کر علاقے کی چھانبین کرنے کے بعد اس مقام کا یہ ایک دھندلہ سا نقشہ تیار کیا ہے جہاں بھارت کے خفیہ لیزر سیٹلائٹ کے پروجیکٹ پر ابتدائی کام ہو رہا ہے اس نقشے میں یہ ابرے ہوئے نشان پہاڑیاں ہیں سرخ نشان سیکیورٹی سسٹم کے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق جہاں سرخ نشان لگے ہیں وہاں اس علاقے کے تحفظ کی خاطر بھاری مشین گنوں کے مورچے بنے ہوئے ہیں یہ مورچے خفیہ ہیں اور باہر سے صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں دکھائی دیتی ہیں لیکن ان جھاڑیوں کے اندر ہیوی مشین گنے نصب ہیں ان مورچوں کے جوانوں کو واضح احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر انہیں وہاں سے گزرنے والے دہاتی یا کسی دوسرے آدمی پر ذرا بھی شبہ ہو تو اسے فوراں شوٹ کر دیں شرخان نے نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ علاقہ کونسا ہے شاہ جی بولے میں یہی بتانے والا تھا دلی سے جب آپ ممبئی برودہ کی طرف جاتے ہیں تو جھانسی بھوپال سے وستی بھارت کے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جھانسی اور بھوپال کے درمیان جھانسی سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر روہدگڑ کا سٹیشن ہے روہدگڑ کے اس سٹیشن پر اگر تم اتر جاؤ تو وہاں سے دیوی گری کا پرانا قلعہ جنگل کے اندر دو تین کلومیٹر پر واقع ہے یہ تین سو سال پرانا قلعہ ہے اور اسے پرتگالیوں نے تعمیر کروایا تھا انڈیا میں جب پرتگال کی نو آبادی گوہ اور دمن تک محدود ہو کر رہ گئی تو یہ قلعہ ویران ہو گیا اس قلعہ کے اقب میں ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی ہے جہاں پرتگالیوں نے معلوم نہیں کس مقصد کے پیش نظر زمین کے لیچے خفیہ پناہگاہیں بنا رکھی تھی ایک زمانے تک ان زیر زمین خفیہ پناہگاہوں کو ڈاکوں، قاتلوں اور تھگوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا تو حکومت نے ان زمین دوست تیخانوں کو بند کروا دیا اب بھارت کی حکومت ہی نے انہیں دوبارہ کھلوا کر وہاں خفیہ طور پر ایسی لیبارٹریز بنائی ہیں جہاں بھارت کی وزارت دفاع کی نگرانی میں لیزر سیٹلائٹ سسٹم پر کام ہو رہا ہے شاہد علی نے کہا جن لوگوں نے یہ زیر زمین خفیہ پناہگاہیں بنائی تھی ظاہر ہے انہوں نے ان کے اندر جانے کے لیے خفیہ راستے بھی رکھے ہوں گے شاہدی نے اسباد میں سر ہلاتے ہوئے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا ان لوگوں نے خفیہ راستے ضرور رکھے تھے اور یہ جو اس نقشے پر تم سبز نشانات دیکھ رہے ہو یہ انہی خفیہ راستوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یہ پانچ خفیہ راستے ہیں جن کے باہر سیکیورٹی کی خاطر مشین گنوں کے پانچ خفیہ مورچے بنے ہوئے ہیں کمارو شیر خان نے پوچھا حکومت نے ان خفیہ راستوں کو بند کیوں نہیں کیا وہ ایک دو خفیہ راستے چھوڑ کر باقیوں کو پتھروں اور گارے سے بند کر سکتے تھے شاہ جی بولے یہ خفیہ راستے پہاڑی ٹیلوں کے درمیان ہیں اور اس نویت کے قدرتی طور پر بنے ہوئے ہیں کہ انہیں بند کرنے پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ان کو بند کرنے کی اس لیے بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ ایک تو وہاں فوج کا چوبیس گھنٹے زبردست پیرا رہتا ہے دوسرے ان دروازوں میں سے چار دروازوں کو کانٹے دار دار لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور صرف جس دروازے کا مو مشرق قسمت سے کھلا ہوا ہے اسے کھلا رہنے دیا گیا ہے لیزر میزائل ورکشاپ کے مختصر سے سٹاف کا آنا جانا اسی دروازے سے ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان خفیہ راستوں کی حفاظت کے لیے وہاں مشین گنوں کی پوسٹیں بنا دی گئی ہیں جو دن رات ان کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہیں لیکن تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں شیر خان بولا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کمانڈو شیر خان کی تائید کرتے ہوئے مجاہد شاہد علی نے کہا جب تک ہمیں وہاں کے سیکیورٹی نظام کے بارے میں ضروری معلومات میسر نہیں ہوں گی ہم اپنے مشن کو کیسے شروع کر سکتے ہیں شاہ جی مسکرائے کہنے لگے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا اور ہمارا ٹارگٹ یہ زیر زمین پناہ گاہیں ہی ہیں لیکن آپ لوگوں کو کمانڈو ایکشن اس زیر زمین میزائل فیکٹری میں نہیں بلکہ وہاں سے کسی دوسری جگہ کرنا ہوگا کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کسی قدر تاجب کے ساتھ شاہ جی کو دیکھنے لگے اپنے طویل کمانڈو کیریر میں انہوں نے یہ بات پہلی بار سنی تھی کہ ٹارگٹ کسی اور جگہ پر ہو اور کمانڈو ایکشن کسی دوسری جگہ پر شروع کیا جائے شیر خان نے کہا شاہ جی میں آپ کی بات سمجھا نہیں شاہدی نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا یہاں انڈین گورمنٹ نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا ہے جہاں ایک بجلی گھر بھی ہے جہاں سے اس سارے علاقے کی بجلی کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں یہ ڈیم لیزر میزائل کی وادی یعنی اس خفیہ زیر زمین میزائل فیکٹری سے مشرق کی جانب قدر انچائی پر صرف ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ ڈیم پہاڑیوں کے درمیان پیالے کی شکل کی قدرتی وادی میں دو دریاؤں کا پانی زخیرہ کر کے بنایا گیا ہے اور یہاں ہر وقت وسیع و عریض جھیل کی شکل میں بہت بڑا پانی کا زخیرہ موجود رہتا ہے اس ڈیم کو تین اطراف سے قدرتی پہاڑیوں نے بند کر رکھا ہے چوتھی طرف اسے پتھروں اور چٹانوں کی ایک بہت بڑی دیوار بنا کر بند کیا گیا ہے یہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اگر اس کے اوپر بنے ہوئے جنگلے پر کھڑے ہو کر کوئی شخص نیچے دیکھے تو اسے نیچے چلتے پھرتے آدمی کیڑے مکوڑے کی طرح نظر آئیں گی یہ دیوار چوڑی بھی کافی ہے اور یہ اتنی مضبوط ہے کہ اس نے ڈیم کے کروڑوں ٹن سے بھی زیادہ آبی زخیرے کے دباؤ کو بڑی خوبی سے سنبھال رکھا ہے اور آج تک وہاں دیوار میں کبھی کوئی اطرار نہیں پڑ سکی اس علاقے میں زلزلے بھی آئے مگر اس دیوار پر کوئی اثر نہ ہوا یہ دیوار انجنرنگ کے کمال کا نمونہ ہے اور خطرے کی گھنٹی بھی ہے ایک طرح سے یہ دیوار تلوار بن کر علاقے کے تمام دیہات اور چھوٹے بڑے شہروں کے سر پر لٹکتی رہتی ہے کیونکہ اگر کسی وجہ سے یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو ٹیم کی وسیع و عریض مسنوعی چھیل کا سارا پانی غزبناک موجوں کے طرح نکل کر سارے علاقے کے دیہات اور قریبی شہروں کو اس طرح غرق کر دے گا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی شاہ جی کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے لیکن ابھی تک وہ یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ شاہ جی اس ٹیم کے بارے میں اتنی تفصیل سے سب کچھ کیوں بیان کر رہے ہیں آخر شیر خان سے رہا نہ گیا اس نے پوچھی لیا شاہ جی اس ٹیم کو اور خاص طور پر اس کی دیوار کو اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں وہ خاص جگہ بتائیں جہاں سے ہم اپنا کمانڈو ایکشن شروع کریں گے شاہ جی نے بغیر کسی توقف کے کہا آپ کو اسی دیوار سے اپنا کمانڈو ایکشن شروع کرنا ہوگا دونوں سرفروش شاہ جی کا مو تکنے لگے مجاہد شاہد علی نے کہا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا شاہ جی نے کہا آپ کو ڈیم کیجے دیوار توڑنی ہوگی اس جملے کے ساتھ ہی کمانڈو شیر خان اور شاہد علی معاملے کی تحت تک پہنچ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ انہیں کیا کرنا ہے